اسلام علیکم میں ہوں زنیرہ یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں پیکن نیوز رکھ کرتے ہیں ڈی سی کولونی گچھراوالا کا جہاں رائشو کی جانب سے سیکیورٹی گارڈ کو اسلا لہراتے ہوئے تشدد کا نشانہ بنایا گیا جس کی ویڈیو منظر عام پر آگئی بات کرتے ہیں سردار تاہر محمود سے جی تاہر اگاہ کیجئے گا اس واقعے کے حوالے سے جی یہ جو واقعہ آپ اس وقت پردہ سکرین پر دکھا رہی ہیں یہ آج شام کے وقت ڈی سی کولونی کے مین گیٹ شانکورٹ موڈ کے قریب جو واقعہ ہے مین گیٹ جی ڈی روڈ کے اوپر گجہ والا کینٹ میں ڈی سی کولونی وہاں کا یہ واقعہ ہے کہ وہاں کا جو ایک رہاشی ہے ساتور بلاک کا تین سو اکشٹ گارڈ گھر کا نمبر ہے وہ پہلے آہ سکرینٹی گارڈ کو روکنے اور انٹری کے نام کی وجہ سے علج پڑا بعد میں اپنے پرائیویٹ گارڈز کے ساتھ اور خود اسلحہ لے کر آہ مرکزی گیٹ پر دوبارہ آیا اور آ کے اس گارڈ کو آہ اس بات بات پر تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا کہ آپ نے مجھے کیوں روکا اور دوسرے جو ریاشی گزر رہے ہیں ان کو کیوں نہیں روکا ان کے انٹری کو نہیں کی لہٰذا اس کے ای ٹیک نہیں لگا ہوا تھا اور اس کے پاس سے معلومات دی لیکن اس بنا پر اس نے غصہ کیا اور آہ اس کے ساتھ تشدد کرنا شروع کیا لیکن اس کا کوئی بھی خاطرخواہ آہ سکرینٹی گارڈ کی جو انتظامیہ ہے یا ان کے جو سربراہ ہیں یہاں پر چیف ہیں ان نے کوئی بھی نوٹس نہ لیا اور کوئی بھی قانونی چارہ جو نہیں کی اس آہ ریاشی کے خلاف ابھی تک اور کہا سننے میں یہی آیا ہے کہ جو ڈیشی قانونی کی آہ چیف آہ سکورٹی کے آہ سبیدار صاحب انہوں نے آہ کہا ہے کہ آہ دونوں فریقوں کے درمیان صلاح ہو گیا انہوں نے آہ کے مازد کر لیا اس لیے ہم نے کوئی کاروائی نہیں کی بتاتا چلوں کہ ڈیسی قانونی آہ جنوری انیس جنوری کے بعد آہ ابوری سیٹ اپ پہ ہے اور کوئی بھی اس کا کوئی بھی واری وارث نہیں ہے جس کی بعد بے شمار یہاں پہ آہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں چوری ڈکیٹیوں کے وارداتوں کے ساتھ ساتھ سکورٹی آہ جو اہلکار ہے ان کے ساتھ بھی ریاشیوں کے بتتمیزی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے آئے روز کوئی کوئی واقعہ رونما ہوتا رہتا ہے ڈیسی قانونی میں جس کی وجہ سے آہ ریاشی یہاں کے رہنے والے بہت زیادہ پریشان ہیں کہ کوئی بھی اس سسائیٹی کا ذمہ دار بننے کو تیار نہیں میں بتاتا چلوں کہ ڈیسی قانونی کے انتہابات بار بار ملتوی ہونے کی ونا پر بھی یہ مسائل جنم لے رہے ہیں اور ریاشیوں کا اور سب کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ جلد سے جلد آہ انتہابات ہوں ڈیسی قانونی کے اور کوئی بھی سیٹ اپ آئے اور آ کے انتظامی امور کو چلائے اور اس طرح کے جو مسائل کو حل کرنے میں مددگار ثابت کیا جا سکتا ہے جی بہت شکریہ سردارتار ہمیں تفصیلات سے اگاہ کرنے کا